بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کیا ہوں اوور سیز سکس بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پنڈی میں جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے سکس مرلا برینڈ نیو ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے اس گھر کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ یہ ساری اوور سیز سکس جو کمیونٹی ہے یہ دس مرلا ہاؤسیز دس مرلا پلوٹ کی کمیونٹی ہے یہاں پہ سب جو پلوٹس ہیں وہ دس مرلا ہے یہ ایک کارنر کا پلوٹ تھا جو کہ جس کو جو ہے وہ سکس مرلا سائز کے ساتھ جزائن کیا گیا ہے سیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کا فرنٹ جو ہے وہ کافی بڑے سائز کے ساتھ ہے اور اس کی جو بیک ہے وہ تھرٹی ایٹ ہے پلوٹ کی جو ڈائمینشن بنے گی وہ فورٹی نائن بائی تھرٹی ایٹ ڈائمینشن بنے گی فورٹی نائن اس گھر کا فرنٹ ہے سکس مرلا بینڈ نیو ہاؤس ہے فرنٹ ایلیویشن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت ڈیزائن ہوا ہوا ہے دیکھنے والوں سے رکست ہے کہ ویڈیو کرنڈی آپ اینٹ تک لازمی دیکھے گیا اس گھر کے فردر فیچرز اور پرائز میں اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کروں گا گرین ایریا دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کے ساتھ اس گھر کا گرین ایریا ہے اور فرنٹ ایلیویشن پر جو ہے وہ ویڈر شیٹ کا استعمال کیا گیا جو کی گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے فردر میں آپ کو لے کے چلوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریم پر ٹف ٹائل کا استعمال ہوا ہے اور یہ مینڈور ہے اس گھر کا مینڈور کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا گھر کے اندر اور انٹر ہوتے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورچ پورچ میں ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور مین انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سیلنگ ریزائن فردر انٹر ہوں گے تو لیٹھ سائٹ پہ دیکھیں گے چھوٹے سائز کی گیلری ہے اور انڈرگاؤن وارٹر ٹینک یہاں پہ ریزائن کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ وارٹر پامپ بھی یہاں پہ انسٹالڈ ہے جو پانی آپ لفٹ کرے گا اوپر کی سائٹ پہ اوپر ٹینکی کی سائٹ پہ اوپر آپ سیلنگ ریزائن دیکھیں فردر میں لے کے چلوں گا آپ کو گھر کے اندر تو یہ انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرنس جو ہے وہ اس گھر کے ڈرائنگ روم کی ہے اور یہ انٹرنس جو ہے وہ اس گھر کی مین انٹرنس ہے پہلے ہم ڈرائنگ روم سے انٹر ہوتے ہیں سٹیپس پہ میں آپ کو دکھال دیتا ہوں ماربل کا استعمال کیا گیا ہے یہ اس گھر کا ڈرائنگ روم اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن خوبصورت فین کے ساتھ نیچے جو فلورنگ ہے وہ ٹائل کی ہوئی ہوئی ہے اور وینٹیلیشن وینڈوز سکیورٹی گلز کے ساتھ دوسرے انگل سے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اب میں آپ کو لے کے چلوں گا واپس پورچ کی طرف اور پورچ سے ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے مین ڈور سے انٹر ہوتے ہی ہمارے سامنے کیچن ہے ٹی وی لاؤنچ اور یہ راستہ جو ہے وہ کنیکٹیڈ ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ جہاں میں پہلے آپ کو ویجٹ کروا کے واپس پورچ سے مین انٹرس میں انٹر ہوتے ہوں اوپر آپ دیکھیں گے اس کا جو ہے وہ جو بھی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے برنر آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹرال کیا گیا یہاں پہ وینتیلیشن وینڈو ہے ہی بھی سکیورٹی ہیلز کے ساتھ اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیرز فرس پرول کے لیے سنگل جونٹ ہاؤس ڈیزائن کیا گیا اور یہ اس کا فین وینتیلیٹیڈ ہاؤس ہے بیک بھی اس کی اوپن ہے اور کارنر سائیڈ ہے اور فرنٹ بھی آپ نے دیکھا بڑے سائز کا ہے یہ بیک سائیڈ میں اس کی گیلری ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ اس گل کی بیک سائیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپیرس ہائیوے پہر یہ ٹون سے زیاد کی جی وڑس ٹی وی لانج کے بعد اپنے آپ کو لے کے چلوں گا اس کے بدروم فرس میں گراؤنڈ فول پہ ایک بدروم کسیا گیا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن اور یہ دور ہے انٹرنس بیٹروم کی قبر اور یہ اٹیچ واشلوم ہے واشلوم میں ابھی جو ہے فینشنگ کا کام باقی ہے اسیسریز اور فیٹنگ اس میں ابھی لگنا باقی ہے وہ کام ان پروسس ہے بیٹروم فرس کے بعد اب میں آپ کو لے پی چلوں گا اس کے فرس فوق پہ سٹیرز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کا استعمال اور گریلز جو ہیں وہ یوز کی گئی ہیں سٹیلن سٹیلز کی اوپر آتے ہی بڑی سپیس ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اس کے بعد یہ سٹیلز جو ہیں وہ ممٹی کے لئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہلے چلتے ہیں پیٹ فرسٹ میں اس بیڈروم کا اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واش روم آ گیا واش روم میں جو ہے وہ بھی کام ہونا باقی ہیں انتواصل سے پہلے بھی آپ کو پتایا اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیڈروم سیکنڈ ہے ٹوٹل اس گھر کی جو اکوموڈیشن ہے وہ تھری بیڈروم کی ہے فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم پیٹرن گراؤنڈ فور میں میں ڈیزائن کیا گیا ہے ٹائل کا یہ کبرز آ گئی ہیں اس کی ویڈیلیشن ویڈو اور اٹیچ واش روم بیڈروم کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹائلس کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلس میں ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور سٹیل ہیں سٹیل کی گریلز اس کی اور میں آپ کو سٹریٹ آورویو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سے سٹریٹ جو ہے وہ بند ہے گلوز ہے ڈیڈ اینڈ ہے کار پاکنگ جو ہے وہ اس کے لیے کافی زیادہ سپیس ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں مکمل جو ہے وہ عباد ایریہ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو لے کے چلوں گا اب اوپر چھت کی طرف اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹینکی ہے کنکریٹ کی چھت سے آپ دیکھیں اس کا ٹاپ ویو ایک سرونڈ کوارٹر سرونڈ کوارٹر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ واش نوم ہے فلورنگ جو ہے وہ چھت پہ چپسکی کی گئی ہے اور دوسری سائٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گرین بیلٹ ہے گھر کی بیک سائٹ پہ یہاں پہ کوئی گرن بغیرہ نہیں بننا اوپن ہے یہ سپیس جو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس گھر کی جو پرائز ہے وہ ایک کروڑ ستر لاکھ ہے ون سیونٹی لیک جو ہے وہ آسکنگ پرائز ہے فردر انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سائل نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو نمبر بتا دیا گیون جو نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی آویلیبل ہوگا وہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو اس کا بتانا بھول گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ایلیویشن کے سائٹ پہ ونڈو ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے اور لائٹ کے لیے گلوز ہے ونڈو ونڈیزیشن پرپرس کے لیے یوز نہیں کی جا سکتی بیٹس کے ساپ جو اس کیوٹی گلز آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوی سائز میں اور باکی جو ہے وہ وزٹ ہمارا آدمہ اس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آئے اور بھی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس فیوی تک لیے اجازت دیجئے دون میں یاد رکھیں راہا شیئر کیجئے گا